پاکستان میں جمہوریت کو بیک گیر لگ گیا پاکستان کا سکور دوہزار آٹھ سے پہلے والی پوزیشن پر آ گیا دنیا کے ایک سو سٹھ سٹھ ملکوں کی رینکنگ میں پاکستان کا ایک سو باروہ نمبر دوہزار سترہ میں پاکستان کی رینکنگ ایک سو دس اور سکور چار آشاریا دو چھے تھا پسیر اعظم عمران خان سے کارگل انٹرنیشنل کے وقت کے ملاقات کارگل انٹرنیشنل کا پاکستان میں بیس کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان اعلامی کے مطابق کارگل انٹرنیشنل اگلے تین سے پانچ سال کے دوران سرمایہ کاری کرے گی اور تھانے میں تھانے دار پر مقدمہ تھانہ شادرہ میں سیچو بھکی رانہ آزم اور سابق سیچو تھانہ فیکٹری ایڈیا کے خلاف چوری کا مقدمہ درج ایف آئی آ کے مطابق قتل کے مقدمے میں صلاح کے لیے مدعی پر زور ڈالتے رہے صلاح نہ کرنے پر غیر قانونی ریٹ کر کے سامان اور نکھتی لے کر